سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزدان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام اردے گرم بڑی پڑتا رچھینی زددار مال بہنے کو ابو فضل کی طرف سے سلام اردے بہرحال بحرالکیف میرے عزیز دوستو میرے بھائیو خلیج کے رہنے والے اور یورپ کے رہنے والے مثال کی طور پر خلیج والے تو سعودیہ ہو گیا کوئیت ہو گیا غطر ہو گیا بہرین ہو گیا دبائی ہو گیا امان ہو گیا یورپ اور امریکہ ہو گیا آسٹریلیا ہو گیا نیوزلینڈ ہو گیا ہولینڈ ہو گیا جتنے بھی یورپ اور خلیج میں جہاں پر بھی عید ہے آج ابو فضل کی دل کی گہرائے اسے بہت بہت عید الفتر کی بارک بات پیش ہے دوسری چیز آج عید کا پہلا دن ہے آپ لوگوں کے پاس اور ہمارے پاس انڈیا میں آج بھی روزہ ہے آج بھی بنتیسوہ روزہ ہے اور انتو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے تیس روزے ہو جائے لیکن وہ ہو رہے ہی سکتا جو اللہ کو منظور ہے وہی ہو گا بہرحال آپ لوگوں سے یہ امیدیں اپنے روزے بھی رکھے ہو گے نمازیں بھی پڑھے ہوں گے تلاوتیں بھی کی ہو گی تو آپ لوگوں سے ایک درد مندانہ اپیل ہے آپ کی اس بھائی کوئی جس طریقے سے آپ نے خران پاک کی تلاوت کی ہے جس طریقے سے آپ نے جو نمازوں کی پابندی کی ہے اس سلسلے کو تین سو پیسے اٹھ دن جو ہوتے ہیں سال کے جاری رکو جو کہ آپ پر فرض ہے وہ چیز کسی کے اوپر ظلمت کرو کسی کا حلال کھانے کی کوشش مت کرو نہیں تو اللہ سبحانہ تعالی ناراض جائیں گے اور ان کی ناراضگی آپ لوگ اچھی طرح پتا ہے کتنی مہنگی پڑھنے والی ہے تو اس لئے جتنا ہو سکتا اس پاک کے پروردگار اس رب العالمین کو راضی رکھو اور دعا کرو کہ جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفاء جمیل شفاء کامل آتا فرمائے اور جو مرحمین گزر چکے اللہ ان کو جنت الفردوس میں حالہ سے حالہ مخامتہ فرمائے اور جو آج جہاں پر بھی عید ہے شرخورمہ تو دبا کے دے رہے ہوں گے اپنے اس بھائی کو چھوڑ کے لیکن کوئی بات نہیں ہم گھبل کے کل دیں گے لیکن آپ لوگ پیتے اوخت تو یاد کرو کم سے کم اس بھائی کو اپنے اپنے بھائی کو پیتے اوخت یاد کرو اور سہیت کے لئے دعا کرو دو دن سے گلا بیٹھے واہے کیونکہ بدپریزی بہت ہو گئی تھی تربوس خربوس انگور انناس جیلی کرم اللہ یہ اس کا آئے ایک دو دن میں صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ و تعالیٰ لیکن آپ لوگوں کی دعائیں بہت ضروری ہیں بہرل کے بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں گھروں میں رہیے اور اپنے بڑوں سے جا کے عید ملو اور اپنے دلی اختلافات جو کچھ بھی ہے اب عید کا دن ہے ماف کر دو ماف کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں ان کی رضا کے لیے ان کی خشی کے لیے ہم کو ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا ہے اس پہ جو اس راستے پہ چلنا ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو نیک راستے پہ چلنے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کا بھی ہم حلال نہ کھائے کسی کے پر ظلم نہ کرے کسی کمزور کے اوپر زیادتی نہ کرے اللہ ہم کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہمارے بچے رستہ بھٹک چکے اللہ ان کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بحلوں جتنا ہو سکتا غریبوں کی یتیموں کی یسیروں کی مدد کرو کیونکہ عید صرف آپ کے گھر پہ نہیں رہتی صرف آپ کی نہیں رہتی ہر غریب کا بھی وہی حق ہے جو آپ کی اولادوں کا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو دے کر آزماتا ہے تو آپ لوگ صحیح راستے پہ چلیں گے تو دن دگنی آپ کو ترقی ملے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیئے ہیں آپ کو اس میں برکت ہوگی تو بہرحال منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحوں میں اتحاد برخواہ رکھئے نمازوں کی بابندی کرئے نمازیں مص مت کرو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں جس طریقے سے ہم نے خران پاک کی تلاوتیں کیے اس سلسلے کو جاری رکھو خران پاک کو گھر میں بند مت رکھو یہ بہت بڑی افلاسی ہے خران پاک کو ڈیلی گھر میں پڑھو اس کو ڈیلی کھولو بند کر کے کونے میں مت دال دو جو زیادہ تر ہمارے لوگ کرتے ہیں برا مت مانو میں کیا ہے حقیقت بتا دیتا ہوں سچائی کا آئینہ دکھا دیتا ہوں یہ تمہارے بھائی کی پرانی عادت ہے بہرحال نمازوں کی پابندی کریے غریبوں کا خیال کریے سلام